اس وقت میرے سامنے کراچی کے تمام ذمہ داران موجود ہیں ہم سب مولانا محمد احمد لیدیہنوی صاحب مولانا اورنگز فاروقی صاحب پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی قیادت پر ہمیں اعتماد بھی ہے فخر بھی ہے ناز بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم اس جماعت کے ورکرز ذمہ دار اور کارکن ہیں جس جماعت کے سرپرستے آلہ قائدہ علیہ سنت حضرت مولانا محمد احمد لیدیہنوی صاحب اور اس جماعت کے صدر جناب حضرت مولانا غازی اورنگز فاروقی صاحب جنرل سیکٹری حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی صاحب ہیں اور اس جماعت کی بقائدہ صوبائی باڑیہ ہیں جن میں صوبہ پنجاب کے صدر جناب مولانا اشرف طاہر صاحب ہیں جنوبی پنجاب کے صدر جناب راو جاویز صاحب ہیں بلوچستان کے صدر جناب مولانا رمضان منگل صاحب ہیں اور اسی طرح اس جماعت کے خیبر پختونخواہ کے صدر علامہ اتا محمد دیشانی صاحب ہیں گلگت کے ذمہ دار اور صدر جناب مولانا تصدق حسین صاحب ہیں کشمیر کے صدر جناب مولانا تصدق حسین صاحب ہیں گلگت کے صدر جناب مولانا افراد صاحب ہیں یہ ہمارے پورے ملک کی صوبائی باڈیاں ہیں اس کے بعد میں آپ کو تعرف کرواؤں کہ جس جماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد لیدیانوی صاحب ہیں اس جماعت کے سندھ کے صدر جناب مولانا سنہ اللہ حیدری صاحب ہیں مولانا سنہ اللہ حیدری صاحب کے ساتھ ان کی کابنٹ جس میں سر فہرست سینئر نائف صدر علامہ تاج محمد حنفی صاحب ہیں جنرل سیکرٹری جناب مولانا عبداللہ سندھی صاحب ہیں اور سندھ کی کابینہ میں رابطہ سیکرٹری جناب سکندر شاہ صاحب ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ سندھ اور کراچی کے ذمہ داران کو دیکھ رہے ہیں آج کی ان تمام ذمہ داران کی یہ مشترکہ ویڈیو ایک سوشل ویڈیا پر ایک پوسٹ چلی ہے آسیم شاہ نام کے شخص کی طرف سے جس میں اس نے یہ کہا کہ ہم نے مولانا اورنگز فاروقی صاحب کی رکنیت کو خارج کر دیا ہے اور ان پر اساس جمع کرنے اور الیکشن میں پیسے لگانے کی الزامات بھونڈے جو ہے وہ الزامات انہوں نے لگائے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ آسیم شاہ کا مولانا اورنگز فاروقی صاحب کی رکنیت محتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے گلی کا کوئی جمعہ دار یہ کہہ دے کہ آج سے امران خان صاحب کو میں نے وزیر آزم کے عدے سے ہٹا دیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا ذمہ داری ہے وہ آپ جانتے ہیں ایک نمعلوم شخص ہے اور گمنام شخص ہے یہ پورپگنڈا اس نے مولانا اورنگز فاروقی صاحب کی شخصیت ہی کو متنازہ نہیں کیا بلکہ اس نے پوری جماعت کی عزت کو دعو پہ لگایا آپ جانتے ہیں گزشتہ سال جب توہین صاحبہ ہوئی اور پورے ملک کے اندر مولانا اورنگز فاروقی صاحب دامت برکات ملالیہ کی محنت سے اور کابشوں سے تمام علماء اکرام تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام ایک پلٹ فارم پر جمع ہو کر ناموس احساب رسول کے لیے میدان میں نکلے جلسے ہوئے عزمت صحابہ مارچ ہوئی میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں اس موقع پر جو سندھ کا متنازہ صدر تھا جس کے بلووتے پر یہ سارے آج پروگنڈے کیے جا رہے ہیں اس موقع پر اس کا کردار کیا رہا اس نے اس موقع پر مولانا اورنگز فاروقی صاحب کو متنازہ بنانے کی کوشش کی ایک شخص نے انہیں صدر کے دی جماعت کا تو اس کی رکنیت محتل کر دی یعنی کہ جس وقت سارا پاکستان دیوبندی بریلوی علیہ دیس ناموسے صحابہ کے مسئلے پر ایک ہے بجائے اس عنوان پر کے صحابہ کرام کے مسئلے کو جاگر کیا جائے مولانا اورنگز فاروقی صاحب کی شخصیت کو متنازہ کرنے کا کیا مقصد کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس تمام علماء کرام کا جو ایک اجتماع تھا اس کے مین کردار اور مین محرک مولانا اورنگز فاروقی صاحب تھے اب چونکہ یہ دو ہزار اکیس ہے اور ابھی شہنشاہ نقوی اور دیگر کی گستاخیاں آپ کے سامنے آئی ہیں اور اس پر علماء کرام کے مشاورتیں ہو رہی ہیں مولانا اورنگز فاروقی صاحب کی ویڈیو بیان بھی آیا ہے کہ ہم اس پر لا عمل فوراں دیں گے مولانا احمد لیلیانوی صاحب نے اس پر اپنے رد عمل ظاہر فرمایا ہے اب جب کہ موقع دوبارہ عظمت صحابہ کے عنوان کو جاگر کرنے کا ہے اس موقع پر دوبارہ مولانا اورنگز فاروقی صاحب کی شخصیت کو متنازع بنانا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور ایک معنی خیض ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے کس کے ولبوتے پر ہو رہا ہے اور جماعت کا نام لے کر اندر بھیڑیے گھس کر کیا کر رہے ہیں کس کو تقویت دے رہے ہیں آج یہ متنازع پوسٹ جو آسم شاہ کی طرف سے یہ شیعہ پیجز میں چل رہی ہے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن ہم سے لوگ اب پوچھ رہے ہیں اداروں کی طرف سے صحافیوں کی طرف سے یہ باتیں آئیں کہ جی یہ پوسٹ کی کیا حقیقت ہے آپ لوگوں کی ابھی تک کوئی وضاعت نہیں آئی کیا واقعی مولانا کی رکنیت جو ہے وہ محتل کر دی گئی ہے تو ہم نے انہیں یہی کہا کہ بھئی آسم شاہ کو انہیں آپ اسے جانتے ہیں کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نام بھی نہیں سنا تو بس ہم نے کہا یہی ہمارا جواب ہے کہ جیسے گلی کا کوئی جمہدار وہ آ کر کہے میں نے آج عمران خان کو جو ہے وزیر آزم کے عدے سے ہٹا دیا ہے انہیں مستعفی کر دیا ہے تو یہ اسی طریقے سے ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم میرے پاس میرے ساتھیوں نے مجھے کراچی کی ذمہ داری دیئے میں حلفیہ یہ بیان کہہ سکتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں اپنے الیکشن کے مسئلے پر مولانا اور انگزہ فاروقی صاحب نے ہم سے جماعت کا ایک روپیہ نہیں مانگا یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کیونکہ ذمہ داری میری ہے میرے جماعت کے کراچی کے خزانچی ہیں جو پیسہ یا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ ہماری اجازت سے ایک شورہ ہے ہمارے یہاں پوری کراچی میں جتنے امینے ایم پی ایز کے لیے الیکشن لڑے ہیں ہماری یہ پالیسی ہے کہ جماعت کا پیسہ کوئی بھی خرچ نہیں کرے گا اور اسی پالیسی پر ہم گامزن ہیں اور آئندہ بھی سی پالیسی پر گامزن ہوں گے سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو ایک دو حضرات جن کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے مولانا احمد لیدیانی صاحب نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہوا ہے جماعت نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہوا ہے ایسے موقع پر تین سال بعد ان حضرات کو الیکشن کے جو ہے وہ معاملات اور یہ چیزیں یاد آئیں اور اس موقع پر جبکہ گستاخیاں عام ہو رہی ہیں صحابہ اکرام کی اور سنی مسلمان جو ہیں وہ صحابہ اکرام کی عظمت کے لیے میدانوں میں نکلیں اب یہ سلسلہ چلا کیوں میں مختصرا یہ بتلانا چاہتا ہوں ایک نازیبہ ویڈیو کسی شخص کی آئی تھی اس کے اوپر ملک بھر کی جماعت کے ساتھیوں نے ذمہ داروں نے احتجاج کیا کہ بھئی ایسا آدمی پھر ہمیں جماعت کے اندر کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے یہ چند افراد دو تین پانچ سات افراد ایسے تھے جنہوں نے اس کی حمایت کی اور اس کی حمایت میں مولانا اور انجا فاروقی صاحب پوری جماعت کی عزت کو دعو پر لگایا آخر اس شخص کو جماعت سے نکال دیا گیا یہ وہ غصہ ہے جو اب اس طریقے سے نکالا جا رہا ہے اور ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ جس نازیبہ ویڈیو کے محرک شخص کو جماعت سے نکالا اس کے پیچھے فاروقی صاحب کہاتے ہیں یہ جبکہ حالانکہ وہ بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی اور اس میں بھی کوئی حقانیت اور سچائی اور صداقت نہیں ہیں لیکن چونکہ وہ نازیبہ ویڈیو کے محرک آدمی کی خاص لوگ تھے انہوں نے اس کی محبت میں جماعت دعو پر لگائی جماعت کی عزت دعو پر لگائی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی چونکہ پوری سندھ کے تمام جتنے بھی یونٹس ہیں جتنے بھی ٹاؤن ہیں تحصیلیں ہیں عزلہ ہیں سب نے سابقہ جو سندھ کا صدر تھا اسے رکنیت اس کی خارج کر دی اسے جماعت سے نکال دیا گیا اور اس کی اب اگر الگ جماعت ہے اس کا اب ایک الگ قائد ہے اب وہ برملہ اعلان کرتا ہے کہ میں مولانا احمد لیدیانوی کو تسلیم نہیں کرتا احمد لیدیانوی کو نہیں مانتا تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اس طریقے سے پورپگنڈا کر رہے ہیں کبھی فیس بک کے ذریعے کبھی کس ذریعے الزام الزام تو کوئی کسی پر بھی لگا سکتا ہے اور کوئی بات کچھ بھی کر سکتا ہے کسی پر بھی کر سکتا ہے لیکن خدا سے انہیں ڈھرنا چاہیے کہ ایک وہ شخص جس کی قبولیت پورے پاکستان میں سب کے سامنے ہیں حضرات شیخین کا جس کے پاس سلام آئے خواب میں لوگوں کے ذریعے ایسے شخص کے ساتھ اس طریقے کا پورپگنڈا کرنا اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کرنے کے مترادف ہے لہذا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام ادارے تمام صحافی اور تمام متعلقہ افراد جو حکومت کے ذمہ داران ہیں اور معاونین کارکنان ہمدر جتنے بھی ہیں ہم سب کو یہ بتلانا چاہتے ہیں میں نے شروع میں جن حضرات کا نام لیا یہ اصل جماعت ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جماعت نہیں ہے وہ پانچھے افراد کا ایک باغی ٹولہ ہے جو اپنی حیثیت عوام میں کھو چکا ہے اپنوں کے درمیان کھو چکا ہے اس لیے ان کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں تمام صحافی تمام ادارے سے نوٹ کر لیں ان کی طرف سے کوئی بیان وہ جماعت کا بیان تصور نہیں کیا جائے گا ان کی طرف سے کوئی پالیسی وہ جماعت کی پالیسی تصور نہیں کی جائے گی جماعت وہی ہے جس کے سرپرست مولانا محمد احمد لیدیانوی ہے جس کے صدر جناب مولانا رنگزہ فاروقی ہیں جن کے جنرل سیکٹری مولانا عبدالخالق رحمانی ہے جن کے صوبائی صدر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نام بتلا ہے اور سندھ کے صدر جناب مولانا سنہ اللہ حیدری ہیں اور کراچی کے ذمہ داران وہی جن کو آپ ہمیشہ میڈیا پر اسٹیجوں پر اور ہر جگہ دیکھتے رہے ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کا بیان جماعت کا بیان ہوگا ان کی پالیسی جماعت کی پالیسی ہوگی اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی بیان آئے اس سے جماعت کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے میں نے جن حضرات جن ذمہ داران کا نام بتلایا اور خاص کر یہ اس وقت میرے سامنے کراچی کے تمام ذمہ داران موجود ہیں ہم سب مولانا محمد احمد لدیہنوی صاحب مولانا اورنگز فاروقی صاحب پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی قیادت پر ہمیں اعتماد بھی ہے فخر بھی ہے ناز بھی ہے اس لیے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہے تھے اور انشاءاللہ العزیز انہی کے ساتھ رہیں گے اللہ تعالی ہماری کعوشوں محنتوں کو قبول فرمائے